سورہ الانفال کا مخصر خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے پچھتر آیات پر مشتمل یہ ایک جامع ترین صورت ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے اور اس کا موضوع غزوہ بدر کا پس منظر اور اس کی ڈیٹیلز اور اس کے اوپر تبصرہ اور اس کے حوالے سے مختلف ادایات اور مختلف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رہنمائی ہے وہ اس میں پیش کی گئی ہے غزوہ بدر دو ہجری میں ہوا رمضان دو ہجری ہجری میں اور اس کو اللہ تعالیٰ نے خود یوم الفرقان قرار دیا ہے یعنی یہ اس دن حق اور باطل میں فرق ہو گیا اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مومن کے کردار کا ایک سرابہ بیان کیا ہے چند آیات میں اور پھر آخر میں جا کے دوبارہ اسی کو ریپیٹ کیا ہے تو یہ قرآن مجید کی صورتوں کا ایک خاص انداز ہے کہ جیسے ایک سپیچ یا ایک تقریر میں ایک مقرر شروع میں ایک بات اپنے انٹرڈکشن میں بیان کرتا ہے اپنے تعرفی خطاب میں تمہید اٹھاتا ہے اپنی گفتگو کی اور پھر آخر میں جا کے اس کا ایک خلاصہ یا سمری پیش کرتا ہے تو بلکل اسی طرح اس صورت میں یہ چیز پیش کی گئی ہے جس کو ہم اگلی نشست میں اس کو ان آیات کا مطالعہ کریں گے غزوہ بدر کسپہ سے منظر میں ہوا اور کیا حالات تھے یہ بات واضح ہے کہ قرائش مکہ نے مسلمانوں کو دھمکی دی ہوئی تھی کہ ہم مدینہ میں بھی تمہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے اور مسلمان بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں خیرہ کے غافل بیٹھے ہوئے نہیں تھے انہیں معلوم تھا کہ قرائش حملہ کریں گے اس لئے انہوں نے بھی اپنے جو پیٹرولنگ والے دستے تھے یعنی جو سیکیورٹی کے لیے نکلتے تھے اور نظر رکھتے تھے اس ہائیوے پہ جو تجارتی شہرہ تھی جس پہ قرائش کے کافلے چلتے تھے چونکہ سیریا کی طرف جاتے ہوئے یعنی نارتھ کی طرف جب قرائش کے کافلے مکہ سے نارتھ جاتے تھے سیریا کی طرف تو مدینہ کے قریب سے ہوگے گزرتے تھے جو ہائیوے جو تھی وہ بلکل مدینہ کے راستے میں تھی اور اس کو کسی وقت بھی مسلمان بلاک کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے چونکہ اس وقت انسار کے ان کے پاس جو ہے نا وہ اور مہاجرین کا ایک اچھا دستہ موجود تھا وہ کم از کم چار پانچ سو لوگ کٹھے کر سکتے تھے اور قرائش کے جو تجارتی کافلے ہوتے تھے اس میں زیادہ زیادہ پچاس سیکیورٹی گارڈز ہوتے تھے یہ اتنے لوگ تو اس کو تھریٹ کرنا یا اس پر اٹیک کرنا بڑا آسان تھا اس لیے جب مسلمان وینہ نے یہ دیکھا کہ قرائش مدینہ پر حملہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی یعنی ایک متحرک اور بیدار مغز لیڈرشپ کی طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے متحرک کر دیا کیونکہ اس کے لیے دو ہی اس کے راستے تھے یا تو وہ آت پہ آت تر کے بیٹھ جاتے اور انتظار کرتے کہ قرائش آئیں اور آ کے ان کا ختمہ خاتمہ کر دیں اور یا پھر یہ تھا کہ ان کا مقابلہ کریں تو اللہ تعالی نے جو کہ قرآن مجید میں خاص طور پر سورہ الحج میں اور پھر صورت البقرہ میں مسلمانوں کو جہاد کی اور فائٹنگ بیک کی اجازت دے دی تھی اور اس سے پہلے جو پورے مکہ کے تیرے ساتھ تیرہ سال تھے اس میں یہی حکم تھا کہ وصبرو وصبرو صبر کرو صبر کرو تو وہاں مسلمانوں نے صبر کیا لیکن اب ایک ایسی بیس مسلمانوں کو میں اثر آ گیا تھا کہ وہ جو بھی قریش تریٹ کر رہے تھے اس کا وہ سامنا کر سکیں تو آٹھ مختلف مہمات یہ فوجی دستے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے پہلے دو سال کے عرصے میں بھیج چکے تھے اور یہ جو غزوہ بدر ہوا ہے اس میں اللہ تعالی نے بڑے دلچسپ انداز تبصرہ بھی کیا ہے کہ تم تو چاہتے تھے کہ تمہیں کافلہ ملے کیونکہ اس وقت ابتدائی طور پر مسلمانوں کا جو پلاننگ تھی وہ یہ تھی کہ ایک کافلہ سیریہ سے واپس آ رہا تھا اور کافی اس کے پاس سامانے تجارت تھا اور وہ مدینہ کی اس آئیوے سے گزر کے مکہ اس نے جانا تھا تو جانا مدینہ یہ مکہ کے یعنی ایک لحاظ سے نورث کی طرف ہے اور جو مکہ ہے وہ ساؤتھ کی طرف ہے تو وہاں سے وہ کافلہ جب آیا تو اس کے لیے یہ تھا اطلاع یہ تھے کہ اس کافلے پہ وہ حملہ کرنا ہے ہم نے اور ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں کو حق بنتا تھا اس لیے کہ اسی سامانے تجارت کو استعمال کر کے تو وہ تیاری کر رہے تھے مدینہ پہ حملہ کرنے کی تو ایک پری امٹیو سٹرائک کے طور پہ وہ اس کو جو ہے نا وہ اٹیک کرنا چاہ رہے تھے لیکن اللہ طرح نے ایسا انتظام کیا کہ کافلہ تو بچ کر نکل گیا ابو صفیان اس کی قیادت کر رہے تھے اور انہوں نے اپنا راستہ تبیل کر لیا چونکہ جو بھی سیکیورٹی کا یا انٹیلیجنس کا نظام تھا انہیں پتا چل گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنویے اس کو انٹرسپٹ کر سکتے ہیں اس پر حملہ کر سکتے ہیں تو انہوں نے پھر اپنا روٹ چینج کر لیا اور پھر مکہ میں یہ پیغام بھی بیج دیا کہ ہم سیف ہیں تو اس وقت تک مکہ میں وہ اطلاع پہلی پہنچ چکی تھی ایک جو ابو صفیان نے پہلا قاسد بیجا تھا کہ ہمارے پر حملہ ہو گیا ہے بلکہ ہوتا تھا کہ خطرہ ہے لیکن اس قاسد میں جا کے کہا کہ حملہ ہو گیا اور کافلہ لٹ گیا تو وہاں پہ مکہ میں لوگ نکل آئے فوری طور پر اور پھر جب یہ اطلاع ملی کہ کافلہ بچ کیا ہے آئیں گے اس طرح کے سے ایک ہزار کا لشکر نکلا اور مسلمان جب شروع میں نکلے ہیں تو وہ تین سو تیرہ تھے حالانکہ اس وقت وہ اگر پتہ ہوتا کہ لشکر آ رہا ہے تو زیادہ تعداد میں نکل سکتے تھے لوگ اور پھر یہ کہ تیاری بھی کوئی نہیں تھی کوئی چند تلواریں تھی کوئی دو تین گھوڑے تھے صرف تو پیدلی لوگ نکل پڑے یا اونٹو پہ نکل پڑے تو ظاہر ہے کہ جنگ میں یا اس طرح کے مارکے میں کافی پرپریشن کی ضرورت تھی اس میں گھوڑے بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں جیسے آج کل ٹینک ہوتے ہیں وہ کیولری کے طور پر سامنے آتے ہیں گھوڑے لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہی یہ ہی تھا کہ یہ ثابت کر دے کہ بلکل کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کثیرہ کہ ان تین سو تیرہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے شکست دینی تھی ایک ہزار کے لشکر کو اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کیسے طرح سے اترے تین ہزار فرشتے پانچ ہزار فرشتے اور پھر کیسے جو ہے نا وہ نشان زدہ فرشتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ایک مٹھی بھر کے پھینکی اور اس میں جو غزوہ بدر سے پہلے تو کفار کی آنکھوں میں گز گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورة الانفعال میں کہ وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهِ رَمَا وَمَتِّيَ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی اور فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ اور تم نے ان لوگوں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا تو ستر جو قریش کے سپاہی تھے اور اس میں زیادہ تعداد ان کے بڑے بڑے لیڈرز کی تھی جس میں ابو لہب تھا امیہ بن خلف تھا اتبا اور شہبہ جیسے لوگ تھے یہ بڑے لیڈرشپ ان کے جو ہے وہ ماری گئی یہ ایک یعنی مارکہ تھا اسلام کا پہلا مارکہ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کیا اس میں خاص طور پر ایک اہم مسئلہ مالِ غنیمت کا کلیر کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو عربوں کی لڑائیاں ہوتی تھی اس میں کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا تھا اس میں ایک سخت ڈسپلن قائم کیا گیا کہ جنگ کے بعد جو بھی جسے ہم کہتے ہیں مالِ غنیمت تو وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس سپاہی کے آدھ جو چیز لگتی تھی وہ اس پر قبضہ کر لیتا تھا اب یہ کہا گیا کہ نہیں سارا جو مال ہے پہلے بیت المال کے پر اندر جمع کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر اس کا فرمولہ دیا گیا کہ ٹونٹی پرسنٹ جو ہوگا وہ بیت المال میں جائے گا پبلک ٹریری یا جو گورنمنٹ کا حضانہ ہے اس میں جائے گا اور باقی جو ایٹی پرسنٹ ہے وہ جو لوگوں کے در تقسیم ہوگا اور جس نے بھی عصہ لیا یعنی برابر تقسیم ہوگا اگر کوئی کسی پیچھے بھی کھڑا رہا کسی مورچے پر صرف اس نے جنگ میں پرابر حصہ نہیں لیا پریکٹیکلی لیکن وہ عفاظت کرتا رہا پیچھے سے تو اس کو بھی حصہ ملے گا اور اس میں یہ اصول بتا دیا کہ جو سوار ہے اس کو ڈبل حصہ ملے گا اور جو پیدل ہے اس کو آدھا حصہ یعنی اس کا نصف ملے گا یہ ایک ڈسپلن قائم کر دیا اور اس کے علاوہ اس میں اور بہت سری ہدایات بھی دی گئی معاہدات کے بارے میں اور دعوت بھی اس میں پیش کی گئی اور دھمکیاں بھی دی گئی قیدیوں کے مملے کو بھی کلیر کیا گیا تو جو سارے قوانین ہیں یعنی صلح اور جنگ کے ان کے بالکل بنیاد جو بتا دی گئی تو گویا کہ یہ جو ایک طرح کا انٹرنیشنل لاہ ہے یا جو وار لاہ ہے قانونی اسلام میں قانون ہے جنگ کا قانون جنگ اس کی اصل میں اس کے اندر ہیں اور پھر جنگ کا فلسفہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے ان سے اس وقت تک جنگ کرو جب تک کہ فتنہ ختم ہو جائے فتنہ یہ ہے اصل میں کہ جو قریش نے آپریشن کا ظلم کا نظام قائم کیا ہوا تھا اپنی طاقت کے بلب ہوتے پر لوگوں کو دبایا ہوا تھا اور لوگ اسلام قبول کرنے کے لئے ازاد نہیں تھے تو ان کے اوپر سے اس جبر کے نظام کو ہٹا دیا جائے اور لوگوں کو فریڈم دے دی جائے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکیں تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں تھا کہ جب تک قریش کی کمر نہ توڑی جائے اور ان کو مکمل شکست نہ دے دی جائے تو یہ ہے اسلام کا فلسفہ جنگ کہ جو کفر کی طاقتیں ہیں انہوں نے جو اپنے جبر اور ظلم سے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے اور ان کی ازادی اور فریڈم کو چھینا ہوا ہے تو لوگوں کو ازاد کر دیا جائے تاکہ وہ ازادی سے اپنا فیصلہ کر سکیں اس کے بعد ان کی مرضی ہے اسلام قبول کرتے یا نہیں لائک راہ فی الدین لیکن جو نظام جبر ہے نظام ظلم ہے اس کو ہٹانا ضروری ہے وآخر دعونا الحمدللہ